جس طرح علی کا نام بعضوں کو ناغوار گزرتا تھا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کو علی کا نام ناغوار گزرتا ہے وہ منافق ہے اور آج علی کا بیٹا خمینی جس کو خمینی کا نام ناغوار گزرتا ہے وہ منافق ہے لیکن میں اپنے سمیت ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں بابا ٹھیک ہے بڑا فقر ہے ہم حسینی لیکن ہم حسینی کہلانے کے حق دار تب بنیں گے جب خمینی کی مطابعت کرتے ہوئے ہماری گفتار بھی حسینی ہو جائے گی ہمارا کردار بھی حسینی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرانی انقلاب کے بانی خمینی کی چونتیسویں برسی کے موقع پر ایک تقریب کے دوران مشہور شیع عالم جباد نقوی نے خمینی کی تعریف میں بہت زیادہ غروب کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فتوہ دیا ہے کہ جن لوگوں کو خمینی کا نام ناگوار گزرتا ہے وہ لوگ منافق ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ اب دیکھئے کہ یہ فتوہ کیوں دیا گیا اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے اور پھر یہ فتوہ کن کن لوگوں کے اوپر فٹ آتا ہے دلیل تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں یہ کس روایت کا ترجمہ ہے کس حدیث کا ترجمہ ہے کوئی نہیں ایک طرف یہ لوگ اپنے آپ کو مسلح امت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اتحاد اور امن کے دائی ہیں اور دوسری طرف اس قدر سخت فتوے لگا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کو نعوذ باللہ تعالیٰ منافق قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سنی مسلمان میں نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ خمینی صاحب کے جو فاسد اور باطل افکار و نظریات ہیں ان افکار و نظریات کی موجودگی میں کوئی سنی مسلمان وہ خمینی کے بارے میں کوئی پوزیٹیو اور مصبت رائے نہیں رکھ سکتا یقیناً ان فاسد افکار و نظریات کی موجودگی میں سنی مسلمانوں کے لیے تو یہ ناغواری کا اظہار ہوگا وہ ناغواری کا اظہار کریں گے کیوں اس لیے کہ خمینی نے اپنی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا جو تقریروں کے دوران بولا وہ ساری چیزیں آن در ریکارڈ موجود ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہمارا جات پیش کروں گا تو جواد نقوی صاحب کا یہ بیان کتنا سخت اور کتنا غلوب پر مبنی ہیں اور ایسے ہی ایک مشہور خطیب شمس الرحمن مشہدی نے بھی اسی تقریب کے دوران خمینی کا ایک پورا قصیدہ پڑا پوری خمینی کی تعریف میں رتب اللسان ہوئے اور یہاں تک غلوب کا مظہرہ کیا کہ کہاں کہ ہم حسینی کہلانے کے حق دار ہو ہی اس صورت میں سکتے ہیں جبکہ ہم خمینی کی مطابعت کریں لیکن ہم حسینی کہلانے کے حق دار تب بنیں گے جب خمینی کی مطابعت کرتے ہوئے ہماری گفتار بھی حسینی ہو جائے گی ہمارا کردار بھی حسینی ہو جائے گی یعنی خمینی کی مطابعت کرنے والا وہ حسینی کہلانے کا حق دار ہے جو خمینی کی مطابعت نہیں کرتا وہ حسینی کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے العیاز باللہ تعالی یہ غلوب پہ مبنی بیانہ دیئے گئے جبکہ خمینی کے جو افکار و نظریات ہیں اقائد ہیں اتنے فاسد اور اتنے باطل ہیں کہ جو آہل سنت و اجمات کے ہاں کسی صورت میں قابل قبول نہیں اور کوئی سنی صحیح و لقیدہ خمینی کے بارے میں خمینی کی تعریب کا ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا اور وہ افکار و نظریات خود خمینی کی کتابوں کے در موجود ہیں سر دست ان میں سے خمینی کی یہ مشہور زمانہ کتاب ہے کشف الاسرار کشف الاسرار کے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر خمینی نے قرآن مجید کے حوالے سے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں اسی طریقے سے تحریف ہوئی ہے جس طرح کے سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور زبور کے اندر اور انجیل کے اندر تحریف ہوئی ہے سفحہ نمبر ایک سو چودہ پر لکھا ہے ابو بکر عمر نے اپنی نعابت فاسدہ کا قرآن کو ذریعہ بنایا آ آیات را از قرآن بردارن انہوں نے قرآن سے آیات کو نکال دیا وَكِتَابِ آسمانِ رَا تحریف قُلًا اور آسمانی کتاب میں تحریف کی وَبَرَائِ حَمیشہ قرآن رَا از نظرِ جہانیاں بَيَنْدَازًا اور ہمیشہ کے لیے قرآن کو جہان والوں کی نظر سے دور کر دیا وَتَعْرُوزِ قِیَامَتِ اِنَنْ بَرَائِ مُسْلْمَانَ هَا وَقُرْآنَ آهَا بَمَانًا کہتا ہے کہ یہ قیامت تک قرآن اور مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا سبب بنا رہے گا وَهَمَا عَيْبِ رَاكِ مُسْلْمَانَ بَا كِتَابِ يَهُودُ وَنِسَارًا مِيْغْرِفْتَن ہر وہ عیب جو مسلمان یہود و نسارہ کی کتابوں کے حوالے سے پکڑتے ہیں اینن برائے خود اینہا ثابت شبد کہتا ہے کہ بے اینے ہی اسی طریقے سے ان کی اپنی کتاب قرآن کے اندر وہ عیب موجود ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں ظہرہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے تو خمینی کہتا ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں بے اینے ہی وہ عیب ان کی اپنی کتاب قرآن کے اندر موجود ہے اور وہ عیب یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے اور یہ تحریف کس نے کی ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانِ نعوذ باللہ تعالیٰ اور اسی کتاب کشف الاسرار کہ صفحہ نمبر ایک سو سات پہ خمینی نے یہ کہا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس نے معاویہ اور عثمان جیسے بد کماشوں کو حکومت دی ہے نعوذ باللہ تعالی اور اسی کتاب کشف الاسرار کہ صفحہ نمبر ایک سو انیس پہ اور ایک سو تریپن پہ خمینی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو کافر کرا دیا اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر ایک سو دس پہ خمینی نے سیدنا عبوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو نعوذ باللہ تعالی یہ لکھا کہ انہوں نے قرآن کے حکام کو بدل دیا قرآن کے حلال کو حرام قرار دے دیا اور حرام کو حلال قرار دے دیا صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اوپر اس قدر خمینی نے بہتان لگایا اور ان کی گساخی اور توہین کا ارتکاب کیا اور یقینا یہ واضح طور پر کفریہ عقائد ہیں جو خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھے اور اس کے علاوہ خمینی کے ایک اور کتاب ہے حکومت اسلامی یہ فارسی نسخہ ہے اور اس کے عربی نسخہ کے صفحہ نمبر 52 پہ خمینی نے یہ عقیدہ لکھا ہے اور لکھا کہ وَإِنَّ مِن دُرُورِيَاتِ مَذْحَبِنَا اَنَّ لِآئِمَتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَقٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ کہتا کہ ہمارے مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے ہے کہ آئیمہ اہلِ بیعت کا اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا اور کوئی نبی مرسل بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا یہ الحکومت الاسلامیہ کے صفحہ 52 پہ خمینی نے عقیدہ لکھا ہے اور یہ عقیدہ کہ آئیمہ اہلِ بیعت کو نبیوں سے افضل کرا دینا یہ اہلِ سنت و جماعت کے ہاں بالاتفاق کفری عقیدہ ہیں امام قاضی عیاز مالکی علیہِ رحمہ اپنی کتاب الشفا بطاریفِ حقوقِ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اسی پہ لکھتے ہیں وَقَذَلِكَ فرماتے ہیں رافضیوں کا یہ قول کہ آئیمہ نبیوں سے افضل ہیں اس قول پر ان غالی رافضیوں کی ہم قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو یہ قول کرتے ہیں یہ اہلِ سنت و جماعت کے ہاں متفقن علیہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو کسی غیرِ نبی کو نبی سے افضل قرار دے ہم اس کی قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں یہ قاضی آیاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے الشفاہ میں لکھا اور اس سے ملتی جنتی بات ایک شیعہ کا بڑا عالم ہے فرمان علی جس کا یہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے ترجمہ فرمان علی یہ میرے پاس جو ہے یہ عمران بوک کمپنی لاہور سے چپا ہے اس کے صفحہ نمبر نائنٹی سیون پہ سورہ آل عمران نائنٹی فور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ کے تحت ہاشیے میں لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو شخص میرے بارے میں گمراہ اور داخل جہنم ہوئے ایک وہ جو میری دوستی میں افراد کر کے مجھے میرے درجہ سے آگے بڑھا دیتا ہے اور دوسرا وہ جو میرے مرتبہ سے گٹا دیتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ آپ کے فضائل کی خامخہ تعبیلیں کرتے ہیں یا کسی امام کو نبوت یا خدای درجہ تک پنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں شیعہ آلم فرمان علی نے بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ کے تحت ہاشیے میں لکھا ہے کہ جو کسی امام کو خدای درجہ تک یا نبوت کے درجہ تک بڑھا دیتا ہے وہ خارج از ایمان ہے اب خمینی صاحب کے عقائد و نظریات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے ان عقائد و نظریات کی موجودگی میں کوئی سنی سیل عقیدہ سنی مسلمان خمینی کے بارے میں پوزیٹیو اور مصبت رائے نہیں رکھ سکتا اور یہ شمس و رمان مشتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی کہلا ہی اس صورت میں سکتے ہیں کہلانے کے حق دار ہی تب ہو سکتے ہیں جب خمینی کی مطابت کریں اور خمینی کی مطابت کیا کرنی ہے ناؤب اللہ تعالی خمینی کے افکار و نظریات آپ دیکھ لیں اور اسی کتاب کشہ الاسرار کے سفا نمبر ایک سو اکیس پر خمینی نے اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے کہ آپ نے اگر اپنا عقیدہ بچانا ہے تو آپ ملہ باکر مجلسی کی کتابوں کو پڑھیں ملہ باکر مجلسی کون ہے ملہ باکر مجلسی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے بہت ساری کتابوں کے در بہت سارے کفریات ہیں میں صرف ایک تو آپ کے سامنے عبارت پیش کرتا ہوں اور یہ کتاب ہے ملہ باکر مجلسی کی حیات القلوب موچی دروازہ لاہور سے چپی ہے اس کی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر سات سو ستاسی پہ باکر مجلسی نے لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جنابِ امیر اور تمام آئمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ اور پھر اسی کتاب حیات القلوب کی جلد دو صفحہ نمبر نو سو پر سیدہ عائشہ تصدیقہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو کافرہ لکھا اور پھر صفحہ نمبر نو سو ایک پہ لکھا کہ امام مہدی قربے قیامت آئیں گے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر سے نکال کر ان پر کوڑوں کی ہاتھ جاری کریں گے العیاز باللہ تعالیٰ اسی کتاب حیات القلوب جلد دو صفحہ نمبر نو سو تئیس پر ملہ باکر مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف چار بندے چار اشخاص مسلمان باقی بچے تھے باقی سر مرتد ہو گئے تھے یہ ہیں اقائد و نظریات ملہ باکر مجلسی کے اس کی کتابوں کے ادر جن کتابوں کو پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں خمینی صاحب کے ان کتابوں کو پڑھا جائے تو ان اقائد و نظریات اور ان نظریات کی موجودگی میں کوئی صحیح علاقیدہ سنی مسلمان خمینی کے بارے میں پوزیٹیو اور مصبت رائے نہیں رکھ سکتا جس کے بارے میں یہ مشدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی مطابت کیے بغیر بندہ حسینی کہلائی نہیں سکتا اور پھر یہی شمس و رمان مشدی صاحب ہیں اس سے پہلے انہوں نے ایک اور معاملہ کیا کہ مختار القذاب کی قبر پہ انہوں نے حاضری دی ان کی بقیدہ سے وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور آج تک اس کی تردید بھی انہوں نے نہیں کی تصاویر بھی ان کی ہیں مختار القذاب مختار سخفی وہ شخص ہے کہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر آئیمہ اہل بیعت سے صحیح سندوں سے یہ بات موجود ہے کہ آئیمہ اہل بیعت نے اس پر لانتیں کی ہیں اس کو قذاب قرار دیا ہے اور احادیث کی کتابوں کے اہل سنت کا اتفاق ہے مثلاً صحیح مسلم حدیث ہے سیدہ اسمان بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جس پہ حجاج بن یوسف آیا تو سیدہ اسمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبیلہ سقیف میں ایک قذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا قذاب کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اور وہ مبیر یعنی ظالم اے حجاج بن یوسف تم ہو قذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں وہ قذاب کون ہے امام بغاری کے استاذ امام عبداللہ بن زبیر حمیدی اپنی کتب المسند حمیدی اسی روایت کے اندر لفظ موجود ہے کہ قذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں قذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں یعنی وہ قذاب کون ہے وہ قذاب مختار سقفی ہے جس کو ہم دیکھ چکے ہیں سیدہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ نہا خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ سقیف میں قذاب ہوگا اور وہ فرماتی ہے وہ قذاب کون ہے وہ مختار سقفی ہے اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمت اللہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر سو پر لکھتے ہیں وَتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذَّابِ هُنَا الْمُخْتَارُ بُنُ عَبِي عُبَید علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس حدیث میں قذاب سے مراد مختار بن عبی عبید الثقفی ہے اور یہ مختار کون ہے سید سنن کے ساتھ امام زیر العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان امام محمد بن سعید المتوفہ دو سو تیس جنی نے اپنے کتب اتب قاتل قبرہ کے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو نو پر ذکر کیا ہے اور اس کی سنن صحیح ہے امام محمد بن سعید نے فضل بن دکین سے فضل بن دکین بھی سکھا انہوں نے عیسیٰ بن دینار سے یہ بھی سکھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد الباکر یعنی امام ابو جعفر ابو جعفر سے مراد امام محمد باکر ان سے پوچھا کہ حضور مختار سقفی کے حوالے سے مجھے بتائیں یعنی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سینا امام زیر العابدین علی بن حسین وہ قابت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے تو انہوں نے فلعن المختار امام زیر العابدین نے مختار سقفی پر لانت فرمائی تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کر دے حضور تلعنوہو و انما زبیحا فیکم آپ مختار پر لانت کرتے ہیں آپ کی وجہ سے زبا کیا گیا اہلِ بیعت کی وجہ سے تو امام زیر العابدین سید ساجدین نے فرمایا انہوں کانا قذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ وہ قذاب وہ جوٹا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول پر جوٹ بانتا تھا یہ امام زیر العابدین سید ساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح سرند کے ساتھ سنی کتاب کے اندر اور یہ شیعہ کتاب کا حوالہ ہے یہ ہے رجالِ کشی اس کی جلد نمبر ایک ہے شیعہ کی موت پر کتاب صفحہ نمبر تین سو چالیس پہ روایت نمبر ایک سو اٹھانوے اور صفحہ نمبر تین سو اکتالیس پہ روایت نمبر دو سو روایت نمبر ایک سو اٹھانوے کے اندر ہے کان المختار یکذب علی بن الحسین مختار سقفی امام زیر العابدین پر جوٹ بانتا تھا اور روایت نمبر دو سو صفحہ نمبر تین سو اکتالیس پہ اس میں یہ موجود ہے کہ مختار سقفی نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کوفہ سے حدیعے دے کے امام زیلال عابدین کے پاس پہ جا وہ آکے دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو امام زیلال عابدین اپنے قاسد کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کو کہو امیتو انبابی میرے دروازے سے ہٹ جاؤ دفع ہو جاؤ فَإِنِّي لَا أَقْبَلُوا هَدَا يَلْكَذَّابِينَ وَلَا أَقْرَوُوا قُتُبَهُمْ میں قذابین کے حدیعے قبول نہیں کرتا دفع ہو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ میرے دروازے سے ہٹ جاؤ امام زیلال عابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیان کے اندر بھی مختار سقفی کو قذاب قرار دیا تو سننی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر آئیم اہلِ بیعت کے قوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سبنے صحیح مسلم اور مستح حمیدی سے بیان کی اور اس حدیث پر امام نووی المتفع 676 اجری کا تبصرہ بیان کیا امام نووی فرماتے کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس حدیث میں قذاب سے مراد مختار بن عبی عبید السقفی ہے اس قذاب سقفی کی قبر پہ جا کے بقیدہ ان شمس و رمان مشتی صاحب نے حاضری دی ہے اب اس کے باوجود سانہ کچھ کرنے کے باوجود بھی جب ان لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سننی ہیں شیعوں کے سٹیجوں پہ جاتے ہیں شیعوں کی مجالس پہ جاتے ہیں نام اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اہل سنت سے بھی سیدھی سادھی بولی عبام سے داد وصول کی جائے اور اہل تشیعوں سے بھی داد وصول کی جائے دونوں کے ہاں ہر دل عزیزی پائی جائے اور ہم دونوں کو ساتھ لے کے اس طریقے سے چلیں کہ دونوں کے ہاں ہر دل عزیز بن کے چلتے رہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیل عقیدہ سنی مسلمان جو اہل سنت کے عقیدے کے اوپر ہے وہ اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے شکوے ہوتے ہیں دیکھیں یہ علماء لوگوں کو سنیت سے نکالتے ہیں بھئی نکالتا کوئی نہیں ہے نکلنا کسی نے اپنے خود عمل سے ہوتا ہے جب کوئی شخص عمل ایسا کرے گا جو سنیوں کی عقیدے کے خلاف ہوگا تو وہ خود وہ خود نکلے گا علماء تو بتائیں گے کہ یہ بندہ اپنے عمل سے نکل چکا ہے اور پھر سنیت یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو اس گلی اور اس محلے میں رہتا ہے وہ سنی ہے سنیت عقیدے کا نام ہے جو اس عقیدے پہ کھڑا ہے اس عقیدے پہ قائم ہے وہ اہل سنت ہے اور جو اس عقیدے سے منحرف ہو گیا وہ لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو سنی کہے وہ سنی کہلانے کا ہرگز حق دار نہیں ہے تو اب لوگ جب اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے تو یقینا پھر علماء اہل سنت تو بیان کریں گے جس طرح شمس و رمان مشتی صاحب نے خمینی کی تعریفوں کے پول باندے اور بقیدہ خمینی کے والے سے اس قدر غلوب پر مبنی سٹیٹمنٹس دی ہیں اسی طریقے سے ان سے پہلے ڈاکٹر تحرق آری نے بیان دیا تھا اور وہ بیان بقیدہ نمائی وقت کے اندر چھپا تھا روز نمائی وقت 1989 جون 8 جون اور نمائی وقت کے اندر بقیدہ اخبار میں بیان چھپا ڈاکٹر تحرق آری نے یہ کہا تھا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح مرنا حسین کی طرح اور کہا کہ خمینی کی محبت کا تقاضہ ہے کہ ہر بچہ خمینی بن جائے خمینی کی محبت کا تقاضہ ہے کہ ہر بچہ خمینی بن جائے اور خمینی کا جینا علی کی طرح مرنا حسین کی طرح یہ تحرق آری نے پہلے بیان دیا تھا اور یہ ڈاکٹر تحرق آری کے ادارے سے رسالہ شائع ہوتا ہے مہنامہ منحجل قرآن یہ فروری 2001 میں یہ شائع ہوا اس کے صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ پینسٹھ چھینسٹھ پہ ایک مضمون شائع ہوا ہے اس مضمون کا عنوان ہے ڈاکٹر تحرق آری امام خمینی اور سوشلسٹ مفقرین ایک تقابلی جائزہ اس کے صفحہ نمبر ایک سو پینسٹھ پہ لکھا ہے کہ خمینی صاحب نے انیس سو تنتالیس عمر اکتالیس سال میں کشف الاسرار جیسی سیاسی کتاب لکھی یہ کشف الاسرار جس میں قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے صحابہ اکرام کو کافر کرا دیا ہے اس کتاب کی تحریف ہو رہی ہے اور اس کے صفحہ نمبر ایک سو چینسٹھ پہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر تحرق آری انقلابی فکر کے اعتبار سے امام خمینی سے بہت مشابت رکھتے ہیں ان کے دینی سیاسی اور معاشرتی نظریات بے حد واضح روشن ہماغیر اور عبد آشنا ہیں خمینی کی طرح تحرق قادری وسیع المشرب حوصلہ مند متقی محب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن فرقہ پرسی اور نقیب محاخات و مسابات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور پھر صفحہ نمبر ایک خمینی کی طرح تحرق قادری حکمت قرآنی کی اساس پر عالمی واقعات و حادثات کا تجزیہ کرتے ہیں اور قرآن کے عزلی و عبدی انقلابی اصولوں سے روشنی لے کر تمام قوموں کی مشکلات کا حل دیتے ہیں اور اس طریقے سے تحرق قادری اور اس میں خمینی کی تعریفوں کے پورے پورے پل بانے گئے ہیں تو یہ لوگ باوجود اس کے کہ نام اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں لیکن اہل سنت کے عقیدے پر قائم نہیں ہیں سیدھی سادھی ہماری جو بولی بلی عوام ہیں ان کو اس چیز کا فرق سمجھنا چاہیے کہ صحیح عقیدے پر اہل سنت کے نظریے پر کون ہے اور آج کر اہل سنت و جمات کا نام اور ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے غیروں کا سعودہ کون بیچ رہا ہے